سلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز بلیٹر کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ درائی سترج میں پانی کا بہاؤ ٹیز ہونے سے بہاولگر کے مختف دیات میں زمینی کٹاو کے باعث کھڑی فصلے زیراب آگئے رہائشی آبادیوں کو نقصان کا اندیشہ بڑھ گیا لوگ نقل مکانی پر مجبور زلائی انتظامیہ کی جانب سے فلرڈ الرڈ جاری کر دیا گیا موزید بتا رہے ہیں غلام مرتضا کھو کر اپنی ریپورٹ میں بہاولگر درائی سترج کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ پانی کی سطح بلند ہونے لگی پانی کے مسلسل اضافے سے بہاولگر کے کئی علاقوں میں زمینی کٹاو کے باعث دریان میں کھڑی کٹ کو پاس تل اور چارے کی فصلوں اور کئی عبادیوں کو لپیٹ میں لے لیا سارا دریانہ سترج سترج دی صورت آل ہے بڑھے ایسی پریشان ہیں زمینی کٹاو جاری ہے فصلہ تباہ ہو گئے انہیں ساریاں دس بارہ اکر رکبہ جڑا سی گڑھو ہے سارا کاشت تیری دی کاشت سی جانورہ چارہ سی سارا تباہ ہو گئے کوئی جینا اتھے موقع تھے انتظامیاں نہیں جب اندھا آوے کوئی حل کر دے یا جب افسران نے انہوں نے بہر کیمپ لائے کوئی اتھے مطلقہ موقع تو مجود نہیں ہے قومت تک اپیل کرنے کہ ساری یہ جینا امداد کیتی جاوے جی میری دریاء ساتھ لوگ دریائشی آگاں جی میری ساری فصل دوپ گئی ہے جونا وغیرہ بوٹ گیا ہے اور جو فصل سی پٹھے پٹھے آگے سی وہ سارے دوپ گئے ہیں سارے دریاء میں چلے گئے ہیں دریاء کی کٹاؤں کی وجہ سے زمین ساری دریاء میں چلے گئے سی سلابی ریلے آنے سے دریائی بیلٹ کی عبادیوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے متاثرہ علاقوں کے رائشی افراد اپنے مال موشی سمیت نکم مکانی کرنے پر مجبور ہیں سلابی صورتحال کے پیشے نظر علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے کیمنٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکر روز نیوز بہاونگ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بوجھ بجلے کی قیمتوں میں اضافے نے متوسط طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا پتوکی کے شہری بجلے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھٹ پڑے شہری کہتے ہیں بجلے آتی نہیں اور باری بر کم بل بیج دیا جاتے ہیں تفصیلات محمد وقاس کی اس رپورٹ میں مہنگائی کے مارے عوام کو بجلے کے مزید جھٹکے بجلے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا بجلے فی یونٹ کی قیمت میں چار پیٹ شہنوے پیسے مہنگی کر دی گئی مہنگائی کی چکی میں پیسے سارفین نے حکومتی اقدام کو نا انصافی قرار دیا ہے گریب اوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئی ہے اوپر سے گورنمنٹ نے چار پیٹ شہنوے پیسے فیجلے مہنگا کر کے بجلی کا بم گرا دیا گریب آگے مرا ہوا اور اس کو اور مار دیا کاروبار بلکل تباہ ہو چکے ہیں کاروبار ہے نہیں ہے گورنمنٹ نے جو بجلی پری یونٹ چار پیٹ بڑھائے ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس پیسلے کو واپس لیا جائے ہمارے کاروبار پہلے سے ہی تھپ ہوئے پڑے اس کو آپ تھوڑا سا کم کریں کیونکہ غریب آدمی کو جانا وہ رلیف مل سکے بزار کی صورتی علی ہے کہ پہلے ہی کاروبار کوئی بھی نہیں ہے اوپر سے ہماری گورنمنٹ جو ان سے یہ مزید ٹیکسز لگا رہی ہے بجلی کے بلوں پہ انہوں نے چار پہ کچھ پیسے کا نیا ٹیکس لگا دی ہے گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جی ٹیکس کو جن سے ختم کر کے شہریوں کا کہنا تھا مجودہ حکومت مہنگائی کو ختم کرنے کا خواب دکھا کر کچھ نہیں دیا پتو کے شہریوں نے حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد وقاس روز نیوز پتو کی بجلی کے ٹروس فارمر کی خرابی نے شہریوں کا پارہ ہائی کر دیا پاک پتن میں غلہ منڈی کے رہائشی بجلی کی بندش کے خلاف سڑکوں پر نکلائے میر روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج نعر بازی بھی کی پاک پتن گلی مجنو آرٹس غلہ منڈی پاک پتن کے رہائشی شدید گرمی میں صبح چھے بجے سے بجلی کی بندش کے باعث احتجاج کے لیے سڑکوں پر آگئے اہلی علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بجلی چوک میر روڈ کو بلاک کر دیا اور شدید نعر بازی کی مزاہین کا کہہنا تھا کہ صبح چھے بجے سے ان کا ٹرانسفارمر خراب ہے ابھی تک ٹرانسفارمر تبدیل نہیں کیا گیا واپٹا والے بات سننے کو تیار نہیں ہمارے گھروں میں بچے بزرگ اور مریض ہیں جو بجلی بند ہونے سے گرمی سے بھرک رہے ہیں جبکہ واپٹا کے دفتر میں شکایت سیل میں عملہ بھی موجود نہیں ہے ڈیسیو سے اپیل ہے کہ ہمارے مسئلہ کو حل کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے وکٹین گرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے کورن مامون کے نواہی قسمہ میانہ ہزارہ سے مختلف شخصیات نے پاکستان مسلم لیک نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے مزید افشلات چانتے ہیں محمد اکرام رضا کی اس ریپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی وکٹین گرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے کورٹ مومن کے نواہی قسمہ میانہ ہزارہ سے بڑی پارٹیوں نے پاکستان مسلم لیک نون میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بیریسٹر محسن شاہنواز رانجا میاں مناظر رانجا پھر سید علی ذلکردین گلانی نے شرکت کی تقریب میں محسن شاہنواز رانجا نے کہا کہ پاکستان مسلم لیک نون ملک کی امید ہے پاکستان مسلم لیک نون کی مقبولیت میں دن بلن اضاف ہو رہا ہے سب کا حکومت کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے ملک اندیروں میں ڈوب گیا پاکستان مسلم لیک نون ہی ملک کو اندیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب ملک اندیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامدن ہوگا حضرت اللہ آج ساڑھے علاقے دے ویچ دن بر دن مسلم لیک نون دے ویچ لوگوں دی شمولیت دی جڑا شمولیت دا سلسلہ ہے اس دے دن بر دن تیزی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ دا بہت فضل و کرم ہے کہ پاکستان دی عوام دا ساڑھے حلکے دی عوام دا جڑا اعتماد ہے وہ میاں نواز شریف تے میاں شباز شریف صاحب دی قیادت دی جڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے پاکستان دے مسائل دا حل جڑی ہے وہ مسلم لیک نون دی قیادت ہی تلاش کر سکتیونہ دے واسطے انشاءاللہ جڑا مسلم لیک نون دی جماعت انہوں مرکزی تے صوبائی سطح دھومہ تے انشاءاللہ یقینی کامیابی حاصل ہوئے جتنا کہ موسر شاہر محض صاحب نے اپنی بیانیچ فرمایا ہے کہ مسلم لیک نو بہتر لوگ اندی طرف بزیرائی مل رہی ہے تو میں انہوں عملی مثال بھی دے آنگا کار جمع ساڑے تھے اپنے حل کے تن اکٹھ ہیں اور انشاءاللہ وہ تمام لوگ جڑے ہیں پہلے پی ٹی آئی سامرسن ہونے مسلم لیکن شامل ہو رہے ہیں کیمرہ میں رانہ تسلیم کے ساتھ محمد اکرام رضا روز نیوز کوٹ مومن ہیدر آباد میں بیروزگاہ سٹاک ایسسٹنٹ کے جانب سے ہیدر آباد پریس کرب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ لائف ایسٹنٹ کی نوگریوں کے لیے گریجویشن کی شرط کو ختم کر کے میٹر کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹ یا آئی بی اے کا ٹیسٹ لیا جائے مزید جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں ہیدر آباد میں بیروزگاہ سٹاک ایسسٹنٹ کی جانب سے ہیدر آباد پریس کرب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے پلیکارٹس اور بینرز آنویزہ کیے ہوئے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم وزیر علی سندھ سید مراد علی شاہ صبحی وزیر عبدالباری پتافی سیکیٹری لائف اسٹاک ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لائف اسٹاک کی نوگریوں کے لیے گریجویشن کی شرط کو ختم کر کے میٹرک کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹ یا آئی بی اے کا ٹیسٹ لیا جائے مظاہرہ ہے کہ بیروزگاہ سٹاک ایسٹنٹ کے حق میں ہے کیونکہ یہ جو ہے ٹیکنیکل پاسٹ ہے یہ میٹرک بیس پہ ہمیں جو ہے ایڈمیشن ملتی ہے اور ابھی یہ انہوں نے رکھی ہے گریجویشن کی شرط رکھی ہوئی ہے اس کی نوگری کے لیے جیسا کہ اسٹاک ایسٹنٹ کا جو ٹیکنیکل کورس ہے وہ دو سال کا ایٹی آئی سکرنٹ جی کب آباد سے کیا جاتا ہے وہ میٹرک بیس پہ ہوتا ہے اب سندھ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کے لیے گریجویشن کی شرط رکھی ہے ٹیسٹ کے لیے جبکہ اس کی ایڈمیشن ہی میٹرک بیس پہ ہوتی ہے اور اس سے آگے اس کی کوئی اور تعلیم نہیں ہوتی اس لیے ہمارے جو بیروزگاہ سٹاک ایسٹنٹ ہے انہوں نے میٹرک بیس پر اسٹاک ایسٹنٹ کا کورس کیا ہے جو ٹیکنیکل کورس ہوتا ہے سارے یہاں پہ کھڑے ہم بیروزگاہ سٹاک ایسٹنٹ ہیں اسٹاک ایسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے وہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ ہے جو میٹرک بیس پہ اس کی ایڈمیشن ہوتی ہے اور اپائنمنٹ بھی میٹرک بیس پہ ہوتا ہے لیکن اب جو اشتیار آیا ہے نوکریوں کا اس میں سندھ حکومت نے گریجویشن انٹر میڈٹ اور آئی بی ای ٹیسٹ پاس کی شرط لگائی ہے ہم اس شرط کو رد کرتے ہیں کیمرامین آمیر عباسی کے ساتھ محمد نویت روز نیوز حید ربا روز نیوز بنا عوام کی آواز سیوریج کے مسئلے کے حوالے سے خبر نشر ہونے پر وزر لائف سٹاک اینڈ فیشریز ڈپارٹمنٹ نے علاقے کے لیے چھہ سٹھ ملین کی ڈرین سسٹم کی منظوری دے دی تفصیلات سکندر علی سومرو کی اس رپورٹ میں ڈرکی شہر کے سب سے بڑی آبادی پر مشتمل جنگ کالونی جہاں پر گزشتہ کئی برسوں سے منتخف ہونے والے نمائنوں نے اس علاقے کا سیوریج نظام کو بہتر نہ بنا سکے علاقے کی گلی محلے مسجدوں اور چارچ کے سامنے تالاب کے منظر پیش کر رہے ہیں گندگی اور سیوریج کی وجہ سے زندگی مفلوح حجز کی ہے گزشتہ دو ماہ کے دوران روز نیوز پر خبر نشر ہونے سے علاقہ مکینوں کی تقیلیفوں کو دیکھتے ہوئے صوبہ سندھ کے وزیر لائیو اینڈ فشریز ڈپارمنٹ سردار عبدالباری خان پیتافی نے کہ میں ٹف ٹائل کے ساتھ ڈرینیج کی سیسٹھ ملین کی اس کی منظور کرا لی کافی عرصے کے بعد جنگ کالونی میں یہاں پہ ڈرینیج اسکیم کا کام بہتر انداز میں ہونے جا رہا ہے سکس ملین جو ہے اس کی اسکیم صرف ڈرینیج کی جو ہے اس جنگ کالونی کے لیے آئی ہوئی ہے اور اس میں اس اسکیم کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو دوستہ حضرات ہیں انہیں سب کا ڈرینیج کا جو ایشو ہے وہ سال ہو جائے گا اس پوری کالونی کا جو ایشو ہے جو مسئلہ ہے ڈرینیج کا اس کو سال کریں اور یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سکون ملے پہلے یہ مسئلہ تھا کہ یہ کافی چیزیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹاؤن والوں کو کرنا ہے یہ لوکل گورنمنٹ والوں کو کرنا ہے یا پر پبلک ہیلتھ والوں کو کرنا ہے وہ چیزیں ساری اب تیہ ہوگی ہیں اور علاقہ مگینوں نے روز نیوز چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جنگ کالونی کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ٹرینیج کا نیتہ جس کو روز ٹی وی نے باقاعدہ کوری دے کر اس مسئلے کو حل کرنے میں بھرپور جنگ کالونی واسیوں کا جو ہے نا ساتھ نبایا جیبدالباری خان پتافی صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں سیمیر آمین عبدالصبور کے ساتھ سکندر علی سمرو روز نیوز ٹہر کی کورونا بات کپاس کی فصل کی پیداوار میں بہت نمائی مقام رکھتا ہے اس بار کپاس کی فصل ساڑھے چار لاکھ اکڑ سے زائد رقمے پر کاش کی گئی جو کہ گلہ منڈی میں فروغت کے لیے آ چکی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ مہنگی کھا دیں مہنگی ذریعہ ذریعات پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے خرجات بڑھ چکے ہیں لیکن مارکیٹ میں ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے اپنی بچیوں کی شادی کر سکیں دیگر ضروریات وقرض بناتار سکیں جبکہ خاد اور ضروری عدویات کی قیمتی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں میرا حکومت وقص مطالبہ ہے کہ کپاس کیا مناسب ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ کسان کو اس کا جہزہ کمیل سکتے ہیں ہے کہ یہ ذریعہ ذمین کے لیے جو کپاس کی بجائی ہے نرمہ بجائی ہو رہا ہے اس میں جو خاص اپنے ہیں وہ زیادہ مہنگی ہے اور فصل کا کوئی ریٹ نہیں ہے غریب انسان ذمہ دار کیا کریں ذرات کو ملکی مشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے قمت وقت کو چاہیے کہ بینہ لقوامی ایسی نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کرے جس سے کسان کو اس کی فصل کا صحیح نیم المدل مل سکے اور کسان خوشحال مزید خبریں ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے